اور ایک اور بات تھی کہ جو نوٹ ریزرب بینک آف انڈیا کا تھا وہی پاکستان میں چلتا تھا اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو انڈیا سے دشمنی تھی جانی دشمن تھے انڈیا چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان سروائب کرے ایز ایک کنٹری لیکن مجبوری تھی کیونکہ سٹرکچر نہیں تھا بینکرز نہیں تھے لیکن پھر انہوں نے جن لوگوں نے کام کیا بڑا کام کیا انہوں نے فرس جولائی نائنٹی فورٹی ایٹ کو سٹیٹ بینک کا آغاز ہوا اور یہ کوئی روایتی سینٹرل بینک نہیں تھا میں یہاں تھوڑا سا چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ انفرمیشن دیں ہر ملک میں دو قسم کے بینکنگ کی ادارے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں کمرشل بینکس وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بیس ہوں پچاس ہوں سو ہوں وہ لوگوں کے ہوتے ہیں ان کی اونرشپ کسی فرد کے پاس یا گروپ آف پرسنس کے پاس ہوتی ہے یا کسی کمپنی کے پاس ہوتی ہے اور ان کا پرپوس کیا ہوتا ہے ٹو میکسیمائز پرافٹ پرافٹ کمانا اور اسے میکسیمائز کرنا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے یہ ملک کا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے ہر جگہ ہر دنیا کے ہر ملک میں سینٹرل بینک ایک ہوگا اور وہ سینٹر جو کمرشل بینک کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ڈسٹیپلن کرے گا کیسے ڈسٹیپلن کرے گا ان کو جو نیشنل اوبجیکٹیوز ہیں اس سے ہم آہنگ کر دے گا اب دیکھنا یہاں دو چیزیں ہیں کمرشل بینک نے تو اپنا پروفٹ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے سینٹر بینک نے ان کو ایسی پولیسیز دینی ہے کہ اس کمرشل بینک کا مفاد قومی مفاد سے خامنائز ہو جائے ہم مہاک ہو جائے یہ سب سے بڑا کام ہے سینٹر بینک کا ہر ملک کا اس کا مطلب ہوا کہ سینٹر بینک کا یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ ایسی پولیسیز کریئٹ کریں جس کے تحت پاکستان کا بینفٹ ہو پاکستان کے رسورسز بیسٹ یوٹلائز ہو اور الٹیمیٹلی پاکستان ترقی کی طرف جائے